ڈیلیٹ جو یہاں پر پراتمکتہ پر کیس کیا گیا تھا یعنی کہ بیٹ اب یہارتی نے جو ڈیلیٹ پراتمکتہ پر کیس کر رہا تھا اور یہ بولا تھا کہ ان کو پراتمکتہ نہیں ملنی چاہیے اس کا یہاں پر فائنل ڈیسیجن آج آنے والا ہے تو کیس کیا تھا کیس یہ تھا کہ اس کے ڈیلیٹ اسٹوڈینٹ کو یہاں پر پراتمکتہ دیا جاتا ہے یعنی کہ ڈیلیٹ اسٹوڈینٹ فرم فیلپ کرتے ہیں اور ان کا سیلیکشن پہلے کیا جاتا ہے اور جو سیٹ بستا ہے اس کے بعد یہاں پر اس میں بیٹ اب ایارتیوں کو موقع ملتا ہے تو ان سارے چیزوں پر یہاں پر بیٹ اب ایارتیوں نے کیس کر رہا تھا اور یہ بولا تھا کہ ڈیلیٹ کو یہاں پر پراتمکتہ نہیں ملنا چاہیے تو یہاں پر اس کی فائنل ڈیسیجن آج ہونے والی ہے اس کا فینسلہ بہت پہلے یہاں پر کر لیا گیا تھا اور اس کو سرکشت رکھا گیا تھا بولا گیا ہے دیسیجن یہاں پر سرکشت رکھا گیا ہے تو یہاں پر بہت سارے ڈیٹا بھی مانگا گیا جیسے کی سبھی اسٹوڈینٹ کا یہاں پر پورا یہاں پر ڈیٹا مانگا گیا کہ انہوں نے کتنا جگہ سے فارم فیلپ کرائے ٹھیک ہے سو ان سارے بیسیس پر یہاں پر کیس کا ڈیسیجن فائنل ہوا ہے اور آج یہاں پر ڈیسیجن آنے والا ہے تو جو بھی یہاں پر سٹوڈینٹ ہیں جنہوں نے سکھچک بہالی ہے فارم فیلپ کرائے ان کے لئے بہت بڑا دین ہے کیونکہ اگر آپ ڈیلیٹ سے بلونگ کرتے ہیں اور ڈیلیٹ سے آپ نے فارم فیلپ کرائے تو آپ کو یہاں پر انتجار ہوگا اس کا فینسلہ کیا ہوتا ہے اور اگر آپ نے بیٹ سے فارم فیلپ کرائے تو آپ کو یہاں پر اس کا فینسلہ آنے والا ہے اس کا انتجار ہوگا کیونکہ اس کے بجے سے جو آپ کی سکھچک بہالی ہے اس پر اکڑیا کو یہاں پر روک دیا گیا ہے مطلب جو سکھچک بہالی ہے اس کو یہاں پر روکا گیا ہے اس کی پروسس کو یہاں پر روکا گیا ہے جب تک یہاں پر فائنل ڈیسیجن نہیں آئے گا تب تک آپ کو یہاں پر جوائننگ لیٹر بھی نہیں ملے گا یہ یہاں پر کوٹ کا ڈیسیجن تھا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ دیسیمبر سیٹیٹ جو ہے اس کی جو فینسلہ ہے وہ کب تک آ سکتے ہیں تو یہ ابھی سیریل نمبر پر نہیں آیا ہے اور جو آپ کا ڈی ای لیٹ بات مکتے والا جو کیس ہے وہ سیریل نمبر ون پر ہے سیریل نمبر ون پر ہے تو آج یہاں پر سب سے پہلے اس کا فینسلہ آ جائے گا اور امید یہی کہ آج یہاں پر لگی سکچے کے بحالی پر جو روک ہے وہ ہٹ جائے گی ٹھیک ہے تو جیسے یہاں پر ڈیسیجن آتا ہے میں سب سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا تو چینل کو سبسکرائب جہور سے کر کے رکھنا اور اس ویڈیو کو جاتا ہے اور شیئر کر دو اپنے دوستوں میں اور اس ویڈیو کو لائک جہور سے کرنا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ملتے ہیں گئیز اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک لیے بائی بائی